اس مہنگائی کے دور میں کس طرح سے اپنے پیسوں کی اور ٹائم کی بچت کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کے ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی جی تو میری پہلے ٹپ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کس ٹرینر ہوتی ہے جس میں ہم لیمو یا وہ یخنی وغیرہ جو ہے وہ ڈرین کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا ٹھہرتی نہیں ہے اپنی جگہ پر بالکل ٹھہتی نہیں اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک چمچ کو لے لینا ہے اور اس کے اندر سے اس طرح سے گزار دینا ہے تو یہ ٹرینر اپنی جگہ پر یہ چھلنے ٹھہر جائے گی اور یہ آگے پیچھے نہیں ہوگی آپ ایزیلی اپنی کوئی بھی نمون چھوڑنا چاہتے ہیں یخنی نہ چھوڑنا چاہتے ہیں چائے والے کپ پہ ایک سر نہیں ٹھہرتی چائے والے کپ پہ بھی یہ آئیڈیا یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی ٹیپ ہے اگر آپ کو میری یہ ٹیپ پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولیے گا جی تو میری نیکس ٹیپ ہے اس طرح کے مرچ مسالی کو لے کے ہم جو اکثر ہانڈی میں مرچ ڈالتے ہیں تو کبھی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کم اور ہمارے اس طرح نکالتے ہوئے مسالہ بھی بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہانڈی کا ذائقہ بھی نہیں ٹھیک سے منتا اس طرح سے مسالہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرنے والی ہوں وہ ٹیپ بہت اچھی ہے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ کے بہت کام آئے گی اور ہانڈی میں میرچ بھی زیادہ نہیں ڈالے گی آپ نے ایک سکوچ ٹیپ لے لینی ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لگا دینا ہے ڈبے کے اوپر اور ایک ٹیپ آپ نے لینی ہے اور لے کے آپ نے اس ٹیپ کو اچھے سے کورکا دینا ہے تاکہ یہ ٹیپ نہ اترے فی الحال تو یہ اس طرح سے میں نے لگائی ہے کہ یہ تو اترنے والی نہیں ہے اس طرح سے لگانے سے جب بھی آپ اپنے کنٹینر سے میرچ نکالیں گے تو وہ صرف اتنی ہی نکلے گی جتنی کہ آپ کو ضرورت ہوگی بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل مناسب میں اچھے نکلی ہے اور آپ کی ہنڈی میں میرچ زیادہ نہیں ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ والے ٹیپ بھی بہت پسند آئی ہوگی اور مجھے کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح کھولیں بند کریں کنٹینر کو اس جار کو تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ٹیپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا نہ ہی ریموو ہوگی دوسری ٹیپ میری اس طرح ٹیپ کو لے کے ہمیں بہت اچھنگ فیل ہوتی ہے جب ہم اس کا سیرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا سیرہ نہیں ملتا آپ نے اس کے سیرے کو اس طرح سے کھول لیں اور اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے بلکل اس طرح سے جس طرح سے میں نے اس کا ایک سیرہ فولڈ کر دیا ہے اس طرح سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور جب بھی آپ ٹیپ لیں تو اس طرح سے آگے سے سیرہ فولڈ کر دیں تو آپ کو ٹیپ کا سیرہ ڈھونڈنے میں بلکل بھی اچنگ نہیں ہوگی اب جتنے بار ٹیپ کو مرزیہ استعمال کریں کھولیں بند کریں کچھ پرابلم نہیں ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی جی تو میری نیکس ٹپ یہ ہے سنک سے ریلیٹیڈ ہے آپ نے ایک پیاس کاٹ لینا ہے اس کو اچھے سے آپ نے چھیل لینا ہے ہمارے گھر کے گھر میں سوری کچن میں جو ہے وہ کاکروچ چھپکلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پیاس کو دو ہیسوں میں کٹ لینا ہے اور پیاس کو رات کے وقت سنک میں اچھے سے مل دینا ہے آپ اسنا سے ملیں گی تو اس سے کاکروچ جو ہے وہ سنک کے اندر سے نکل کر باہر نہیں آتی اور نہ ہی چھپکلیاں آئیں گی اور اس کی خوشبو سے کاکروچ وغیرہ نہیں آتے اور پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پیاس کو دو ہیسوں میں کٹ دینا ہے اور اس کو سنگھ کے سراخ میں ہول میں رکھ دینا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ جو کاکروچ وغیرہ ہیں وہ کچن میں نہیں آئیں گے سنگھ میں جو سنگھ کے سراخ سے نکلتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بھی بہت پسند آئی ہوگی جی تو میری نیکس ٹپ یہ ہے کہ اکثر ہماری گھر میں مہمان آتی ہیں تو ہمارے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کھیرہ یا ٹماٹر کٹتے جو ہے نا اس کے ایک جیسے ایکول وہ سلائسز نہیں بنتے تو آپ نے ایسا کرنا ہے ایک فوق لے لینا ہے اس کو اسی طرح سے اس میں اٹیچ کر لینا ہے ٹماٹر میں اور ان کے درمیان سے آپ نے سراخ کار لینا ہے کار سوری کار لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کی سلائسز بالکل ایک جیسے ایکول کٹے ہیں آپ یہ ٹپ ٹھیرے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بھی بہت پسند آئی ہوگی جی تو میری نیکس ٹپ یہ ہے کہ اس طرح کا پوائنٹر کو لے کے ہے اس طرح پوائنٹر کے جو داگ نشان لگ جاتے ہیں وہ ریموف کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں آپ نے سرکے میں ٹیشو پیپر کو جو ہے وہ کر لینا ہے ڈپ کر لینا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے اس جگہ پر جز جگہ پر پین یا پوائنٹر کے نشان لگے ہوئے ہیں اس پر آپ نے اچھے سرہ کرنا ہے جی تو یہ دیکھیں میرا ٹیشو ہے بلو بلو ہو گیا ہے اور اس سے سرکے سے پوائنٹر کے نشان مٹ جائیں گے اگر آپ کی گھر میں سرکہ موجود نہیں ہے تو آپ نیر پالش ریموور یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس سے بھی یہ بہت جلدی ریموور ہو جائے گا اور میت کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹیپ بھی بہت پسند آئے گی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جی تو میری نیکس ٹیپ بجلی کو لے کے ہے بجلی کی بچت ہم کس طرح کر سکتے ہیں ہمارے ہر گھر میں گیس موجود ہوتی ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک دوہ اس پر کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے جب وہ ہیٹ اپ ہو جائے تو آپ نے نیکس ٹری یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی تار کو جو اسٹری کی تار ہے اس کو کسی ربر بینڈ سے اچھے سے لپیٹ لینا ہے تاکہ یہ جلینا اور تار کو آپ نے اسٹری کے اندر اچھے سے فکس کر دینا ہے تاکہ اس کو ہیٹ نہ پہنچے اور آپ نے اسٹری کو تبہ کے اوپر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے تو آپ نے اس کو تبہ کے اوپر رکھ دینا ہے اور تبہ کے اوپر رکھ کے آپ نے اسٹری کو اچھے سے گرم کر لینا ہے جب یہ اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے جب تبہ کی وہ ہیٹ نکلنے لگ جائے آپ کو فیل ہو کے تبہ کی ہیٹ نکل گیا تو تب آپ نے اسٹری کو اس کے اوپر سے ریموو کر لینا ہے اور اس سے آپ نے کپڑے اسٹری کرنا ہے اس سے ہمارے ٹائم اور پیسے اور وقت ہر چیز کی بچت ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی جی تو یہ دیکھیں یہ اسطری ہیٹ اپ ہوگی ہے اور میں نے اس سے یہ دیکھیں کتنے اچھے کپڑے اسطری ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس ہیٹ اپ کر کے میں نے اس سے یہ پوری شلوار اسطری کی ہے اس طرح سے ہمارے بجلی کے بل میں کافی زیادہ بچت کر سکتے ہیں آج کل مہنگائی کا دور ہے جس میں بجلی کی بچت بہت ضروری ہے بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں جو کہ کسی امیر آدمی کے لیے تو کیا غریب آدمی کے لیے بھی اس کے پیمنٹ کرنی بلز کی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس لیے یہ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور شیئر تو آپ انشاءاللہ ضرور کریں گے جی تو یہ دیکھیں یہ فل جو ہے وہ اس کی سلوٹیں نکل گئی ہیں اور میں نے اس کو اسری کر لیا ہے موسیقا موسیقا